اسلام علیکم اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نکاح کرتا ہے نکاح کرنے کی بہت ساری قسمیں ہیں مثال کے طور پر اگر عورت دیکھے کہ وہ نکاح کرتی ہے یا مرد دیکھے کہ وہ نکاح کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ تمام انفرمیشن تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے لیکن وہ خواب میں دیکھے کہ اس کا دوسرا شہر ہے لیکن اس نے شادی کو نہیں دیکھا مطلب یہ کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے شادی کیے لیکن اس نے شادی دیکھی نہیں ہے مکمل تو یہ شرف اور عزت اور زیادتی مال کی دلیل ہے اس کو شرف بھی حاصل ہوگا عزت بھی ملے گی اور مال بھی زیادہ آئے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس نے شادی کو نہیں دیکھا اور نہ پہچانا ہے تو اس کے لیے موت کا خوف ہے مطلب اگر اس نے شادی ہونے والی اس کو پتا ہے کہ میری خواب میں شادی ہونے والی لیکن اس نے دیکھا نہیں ہے وہ نہ ہی اس نے کوئی بندہ پیچانا نہ ہی کوئی جگہ پیچانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موت اس کی موت ہو سکتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کے ہاتھ پر ہلاک ہوگا اس کے ہاتھوں کو بندہ مرے گا بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں اور اگر دیکھے کہ بیمار ہے اور نامعلوم عورت وہ خواستگار ہوا ہے یا کوئی دیکھے کہ اس کی عورت شہر کرتی ہے اور اس شہر کو وہ گھر میں لے گئی ہے تو دلیل ہے اس سبیل سے شہر کو بہت سا مال ملے گا مطلب یہ کہ اگر کوئی مرد دیکھتا ہے کہ اس کی عورت دوسرا نکاح کرتی ہے دوسری شادی کرتی ہے خواب میں اور وہ اس شہر کو اپنے ساتھ لے گئی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے شہر کو بہت سارا مال ملے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ کوئی نابکار عورت اس کے نکاح میں آئی ہے اور اس کے ساتھ وہ جمع بھی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ مشکل کام اس پر آسان ہوگا اور اگر جمع نہیں کیا تو جو کچھ ہم نے کہا ہے کم تر ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھے کہ اس نے جمع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کام اس پر آسان ہو جائے گا اگر وہ جمع نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کم اس کو انعام ملے گا اس فوالے سے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ نکاح کرتا ہے اگر مرد دیکھے کہ اس نے عورت سے نکاح کیا ہے خود وہ شادی شدہ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی کی اس کو انعامات ملیں گے اور اگر کوارہ ہے تو مالدار عورت کرے گا اگر وہ کوارہ شخص دیکھے تو وہ ایک مالدار عورت سے نکاح کرے گا اور اگر دیکھے کہ عورت کو طلاق دی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور شرافت زائل ہو گئی ہے اور اگر دیکھے کہ مردہ عورت سے نکاح کیا ہے حضرت کوئی شخص دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے نکاح کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جمع بھی کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس عورت کی ملک اور بال سے اس کو کچھ حاصل ہوگا اس کی ملکیت سے کچھ نہ کچھ مال ملے گا اس کو اور اس کے ریفرنس سے اس کو کوئی نہ کوئی انعامات ملیں گے اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ جمع نہیں کیا تو دلیل ہے کہ اس کو اس کے مال میں سے کچھ تھوڑی چیز حاصل ہوگی اور اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے تو عورت کے گھر میں وہ اس مرد کے ساتھ جمع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کے مال کا نقصان ہوگا اور اس کا حال متغیر ہوگا اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے نکاح میں عورت کیا ہے لیکن عورت کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کا کوئی حال جانا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور عورت کو دیکھے اور نامعلوم جگہ ہے لیکن یہ کہ اگر عورت کو دیکھتا ہے لیکن جگہ نامعلوم ہے تو وہ مکان کسی مردے کی ملکیت میں ہے اور وہ مردہ اس عورت کے ساتھ جمع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت مرے گی اور اگر وہ مکان معلوم ہے تو عورت کے نقصان کی دلیل ہے مقصد یہ کہ کسی بھی طرح سے یہ دیکھنا اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے اس سوالے سے حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو آپ میں دیکھے کہ اس نے کواری لڑکی سے شادی کی ہے اور اس کا کوارپن زائل کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال میں اس کو عورت یا کنیز حاصل ہوگی اور پادشاہ سے خیر و نقید دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ حرام کے ساتھ کواری لڑکی کو لے گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مال حرام حاصل ہوگا اس کے لئے حلال نہیں ہوگا لیکن اس کو حاصل ہوگا تو یہ تعبیر تھی کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نکاح کرتا ہے اس کے مختلف صورتیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں تو آپ انتازہ لگا لیجئے کہ آپ کی اس پر کیا تعبیر ہو سکتی ہے واللہ هو علم بالصلاب